موسیقی سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مریم جیجرل انورس آج کی ولوگ میں آپ ساتھ بہت زبردست سے فریچ اورگنیزیشن کی ویڈیو شیئر کروں گی ساتھ میں تھوڑی سی افتاری کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں ایک سے دو ریسیپیز ہیں اور بہت زبردستی روٹین ہونے والی ہے اس سے پہلے چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک اور ایک اچھا سا کومنٹ باکس میں کومنٹ بھی کر دیں تو یہاں پر جو ہے وہ ویجیٹیبل باکس میں لے کر آئی تھی اور جب بھی جو ہے وہ دوبارہ سے میں اس میں ویجیٹیبل سٹور کرتی ہوں تو آویسلی اس ابھی کلین کرتی ہیں تو میں بھی اس کو اچھی سے کلین کر کے جو ہے دوبارہ سے اس میں ویجیٹیبل لگاؤں گی میرا فریچ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے تو میں نے کچھ ایسی باسکٹس جو ہے وہ سپیس سیونگ کے لیے پرچیز کینی ہے جس میں کافی زیادہ جو ہے وہ سپیس بھی بچ جاتی ہے کافی زیادہ ویجیٹیبل جو ہے وہ اچھے طریقے سے آ جاتی ہیں اس میں تو یہاں پر جو ہے اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ واش کر رہی تھی سر جو ہوتا ہے یہ فریج کا لیکج والا جو پانی ہوتا ہے جو اپر والے پارٹ سے آتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ چلا ہی جاتا ہے یہاں کوئی پرابلم ہے ریفریجیٹر تھوڑا اولڈ ہے اس وجہ سے شاید تو جتنی بھی ویجیٹیبل ایسی پڑی ہوتی ہیں نیچے کی طرف تو وہاں پر پانی جمع ہو ہو کر وہ گل سڑ جاتی ہیں تو بہت جلدی اس کو مجھے چینج کرنا پڑتا ہے اب تو ویسے بھی سمرز آگئے ہیں دوپر والے پارٹ میں جو ہے وہ آئیس وغیرہ بنتی ہیں کافی زیادہ پانی جو ہے وہ ڈرین ہو کر جو ہے نیچے والے پارٹ میں آ جاتا ہے تو یہاں پر ساتھ ہی تھوڑے سے بڑھتے ہیں سنگ کی طرف تو میں نے کہا اس کو پہلے کلین کر لیتی ہوں کانٹر ٹاپ ذرا کلیر ہوگا تو ویجیٹیبلز کو واش کرنے میں آسانی ہوگی کانٹر ٹاپ کو کلین کرنے کے جتنے بھی چھوٹے کبڑے ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے الگ سے باسکٹ لگائی ہوئی ہے لیکن جب بھی کوئی اور کچن کو یوز کرتا ہے تو اسی طرح سے یہ ٹیپ پر رکھ دی جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کچن کو ارگنائز یا کوئی بھی گھر ہو اس کو ارگنائز کرنا اگر جو ہے وہ سارے فیملی میمبرز آپ کے ساتھ کوپریٹیو نہیں ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ بری بھی لگ رہی تھی لیکن بعد میں جب میں نے ویڈیو دیکھی تو اس طرح سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں اس کے لیے ایک باکس بناؤں گی بلکہ بنایا بھی ہوا تھا تو یہاں پر ہی ٹیپ پر سب رکھ دیتے ہیں تو یہ اچھا جو ہے وہ نہیں لگ رہا تھا میسی لگ رہا تھا اور ساری مرچی بھی میں نے واش کر کے رکھ دی تھی تھوڑا سا پانی ڈرین ہو گیا تھا یہ ٹیپ پر میں نے پہلے سے واش کر کے رکھے ہوئے تھے ڈرائے ہو گئے تھے ڈرائے ہونا ضروری ہے کیونکہ جب بھی جو ہے وہ نمی ہوتی ہے تو سٹیک اپ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ نیچے والے جو ہے وہ اکثر خراب ہو جاتی ہیں دو سے تین ویجٹیبلز آتی ہیں ساتھ میں دال وغیرہ کبھی بن جاتی ہے تو ویجٹیبلز کی جو ہے وہ ریٹین شیڈول سٹ رہتا ہے تو اس طرح سے میں ان کو سٹ کرنے کی ٹرائے کر رہی تھی گو بھی تھوڑی سی جو ہے وہ فٹ نہیں آ رہی تھی پھر میں تھوڑے سے اس کے جو ہے وہ سائٹس کو کٹ کر کے تو ہے وہ اس کو سٹ کر دیا تھا اچھا دنیا پودینہ میں آپ کے ساتھ بہت دفعہ شہر کر چکی ہوں کیسے سٹور کرتے ہیں موسٹ آف دو پیپل جو ہے وہ ایسے ہی یہی ٹکنیک یوز کرتے ہیں بہت ساری ہاؤس فائفز جانتی بھی ہیں اس کو تو میں بھی اسی ٹرک کو بڑے دیر سے یوز کر رہی ہوں کبھی بھی دھنیا جو ہے وہ سوگی نہیں ہوتا ہے خراب نہیں ہوتا ہے اگر آپ گھر میں جو ہے وہ گروہ نہیں کیا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ مارکٹ سے بار بار لانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی تو اس طرح سے میں اس کو لاتی ہوں تھوڑا سا اوپن کرنے کے بعد ہوا وغیرہ لگ جاتی ہے اس میں تو تھوڑے سی ٹیشو اس طرح سے تہہ کی صورت میں میں لگا دیتی ہوں اور واش نہیں کیا ہوتا اس کو اور نہ ہی میں نے اتنا چھا کلین کرتی ہوں بس تھوڑا وہ جو اگر زیادہ گند اس میں نظر آ جائے مجھے تو وہ میں نکال دیتی ہوں اور اس کے بعد اس طرح سے ٹیک اپ کر کے جو اے ٹائٹ باکس ہوتا ہے اکثر جو پلاسٹیک کے باکس بھی آتی ہیں اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو اس میں رکھ دیتی ہوں سب سے اپر کی پارٹ پر جو ہے وہ میں پودینہ رکھ دیا ہے پودینہ تھوڑی کانٹی میں ہوتا ہے تو یہ باکس بنا کر اس کو میں ریفریجریٹ کر دوں گی تو ففٹین ڈیز تک میرا یہ چل جاتا ہے اس سے زیادہ بھی چل جاتا ہے اور کبھی بھی یہ خراب نہیں ہوتا تو یہ والی جو ہیں شیلف باسکیٹس ہیں سپیس کو بچاتی ہیں میں نے فریج میں لگائی مہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں افطاری کے لیے فروٹس لے کر آئی فروٹس کے لیے اور ساتھ میان کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے ہیں کیا سبی کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے کہ فروٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں ہر ہمزان میں جو ہے وہ چیزیں ایکسپینسیو ہوئی جاتی ہیں لیکن اس دہوہ تو بہت زیادہ ہی آٹ آف بجٹ جا رہی ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے وہ افطار میں فروٹس وغیرہ کبھی سکپ ہو لیکن اب جو ہے وہ سوچ سوچ کر ہی کافی لینا پڑتا ہے کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ فروٹس جو ہے وہ مہنگے ہو گئے ہیں چلیں اللہ تعالی سب کے جو ہے وہ دسترحانوں میں اپنی نعمتیں جو ہے وہ پہنچائیں سب تک جو ہے وہ یہ نعمتیں پہنچیں اور ایک دوکمنٹ مجھے پہلے آیا تھا کہ آپ نہ بہت زیادہ فلیکس کرتی ہیں آپ بہت زیادہ چیزیں دکھاتی ہیں کچھ لوگ کوئی چیزیں اوائلیبل نہیں ہیں تو ان کے دل میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے تو میرا کبھی بھی یہ جو ہے انٹینشن نہیں رہی ہے کہ میں جو ہے وہ چیزوں کو فلیکس کروں یا میری آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ایسے نیکٹیو کمنٹس بھی کبھی کبھار آ جاتی ہیں تو احرحال میں لگا شکر ادا کرنا چاہئے میں کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ بڑھا جڑا کر جو ہے وہ شو آف کروایا جائے تو خیر جہاں پر پوزٹیو لوگ جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہوں گے تو ون پرسنٹ تو بیریبل ہوتی ہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی ہوں گے تو برداشت ہو سکتے ہیں تو ساتھ ہی آم پر میں جو ہے وہ فروٹ چارٹ جو ہے وہ میں بنانے لگی تھی میں جو ہے وہ موسٹی پریفر کرتی داؤٹ کریم جو ہے وہ میں کبھی بھی اس میں جو ڈائری کی کریم اور برز وغیرہ یا کسی بھی رینٹ کی آتی ہیں وہ میں نہیں یوز کرتی ہوں سپیشل کوئی اوکیجن ہو گئے وغیرہ آرہے ہوں تو پھر میں یوز کر لیتی ہوں ایسے ہی بہت زیادہ اچھے ہی بن جاتی ہے اور کریم وغیرہ کیا یوگرٹ میونیز وغیرہ میں جو ہے وہ ایڈ نہیں کرتی ہوں تو فروٹس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی آج منیوں میں زیادہ کچھ میں نہیں بنا رہی ہوں تھوڑی سے اس میں جو ہے وہ شگر ایڈ کر دیں گے شگر ایڈ کرنے سے ذرا جو ہے اچھا سٹیسٹ آجاتا ہے تھوڑا سا کھٹا بن جاتا ہے وہ پھر سارے ہی جو ہے وہ کھٹا بن کو وائڈ ہی کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بہت ہی اچھا سا سیرپ سائز میں ریڈی ہو جاتا ہے تھوڑا سا چارٹم سادھا میں نے ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ ہی اب میں بنانے والی ہوں رول یہ میں لے کر آئی تھی میں نے نہ کبھی بھی رمضان میں ایسے سٹور کر کے جو رکھتے ہیں سموسہ پٹی ہے یہ رول پٹی نہیں رکھی ہے کیونکہ پتہ نہیں مجھے کا اس کا فیل ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہیلڈی بھی ہوگی یا نہیں کیونکہ ہماری گھر میں زیادہ سموسے وغیرہ کھائی نہیں جاتے ہم پکوڑے ہی پریفر کرتی ہیں یا سادھ میں دہی پلے ہو گئے چنہ چارٹ ہو گئی یا فروٹ چارٹ تو سموسے اور رول کی طرف کوئی زیادہ اتنی پریفرنس دی نہیں جاتی لیکن بچوں کا روزہ تھا اور سارے کہہ رہے تھے اس کے بعد تھوڑی سی میں نے سلری بنا دی تھی اس کی میدے کی طاقے میں جو ہے وہ تھی انسا اس کو بنا لوں اور چپکا سکوں اور یہ جو ہے وہ چھوٹے سموسے جوتے ہیں مینی سموسا کی پٹی ہے اور اس کو ذرا شیپ دینا ٹرکی ہوتا ہے لیکن ایک سے دو دفعہ جب آپ ٹرائے کریں گے تو بہت ایزی لی آپ بنا سکتی ہیں تو اسی طرح سے اس کو شیپ دے کہ مینی سموسا کی ساتھ میں تھوڑی سی فیلنگ ایڈ کر دی تھی میں نے اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو شیپ اپ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ کر دیا تھا جو میں نے آل پرپرس فلور کی جو سلری بنائی تھی اس کے ساتھ اور اس طرح سے جو ہے کافی زیادہ سموسے مینی سموسے ریڈی ہو گئے تھے مجھے قویسٹن آتا ہے تیکسر کیا آپ اتنی کلینی لیس کیسے مینٹین کر لیتی ہیں تو یہ مینٹین ایسے ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں گے کچن کا نیچے سے فلور کا حال آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ اتنا میسی ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے آبیسلی جو ہے چیزیں گندی ہوتی ہی ہیں جب یوز ہوتی ہیں بھٹ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرائے کرتی ہوں کہ کلین رکھ سکوں تو ساتھ ہی میں یہاں پر جو ہے فلور بھی کلین کر دیا تھا اور یہاں پر اب درافے جو ہے وہ نماز پڑھا تھا اس کا بہت چھوٹا تھا جب تب ہم ہی وے کرائیں تھی اس کے لیے یہ جائے نماز لگینا اب اس کو لگ رہے گی مجھے چھوٹا ہے میں نے نہیں اس پہ پڑھنی نماز اور وہ دوسرا جائے نماز لے کر آ گیا تھا اور اس پہ بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اچھا یہاں پر نا اب درافے بڑی انٹرسٹنگ سی دعائیں مانگ رہا ہے اور بڑی فنی بھی ہیں اور اٹ ای ٹائم مجھے حیران بھی کر رہی تھی یہ دعائیں یہاں پہ میں نے ساؤنڈ کو آف کر دیا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ نہیں ہے کہ اب درافے کون سی دعائیں مانگ رہا ہے کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ دعا ہے اور میں خود حیران تھی کہ اس کو جو ہے وہ اتنا کیسے یہ اس کو اس کے ذہن میں یہ بات کیسے آگئی تو میں نے اس کا جو ہے وہ کلپ بنایا ہے تو میں اس کو اپلوڈ کروں گی شارٹ کی طور پر کر دوں گی یہاں پھر جو ہے وہ ٹک ٹوپر بھی میرا اکاؤنٹ ہے تو اگر آپ نے مجھے وہاں پر فالو نہیں کیا تو وہاں پر بھی آپ فالو کر لیں تو یہ میں سٹوری وغیرہ پر لگاؤں گی بہت ہی زبردیس اس نے دعائیں کی تھی زبردیس بھی کہہ سکتے ہیں اور حیران کن بھی کہہ سکتے ہیں چلیں جی یہاں پر جو ہے وہ میں ساتھ ہی آگئی تو اس کے بعد کچن میں اور ان کو منٹ کا سبسکرائی کر لیتے ہیں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا افتاری میں ہاتھ یہ آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے اور ایک اچھا سا کومنٹ نہیں کیا ہے تو کائنڈی دو سبسکرائیب لائک دا ویڈیو اور دو آگ لبلی کومنٹ میں کافی دیر سے اپنی آڈینس کے ساتھ کنیکٹ رہی ہوں کافی زیادہ لوگ جہاں ان کو میں نے میں نے بھی مس کیا ہے جن کے کومنٹس کا میں ویٹ کرتی تھی کہ آپ کو میری کونسی ریسیپیز کونسی آئیڈیاز ارگنیزیشن کے اچھے لگتی ہیں تو لیٹ می نو کہ آپ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے کونسی آئیڈیاز آپ کو پھر سند آئے تو ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے سارے سموسے فرائے کر لئے تھے پیچ میں میں نے تھوڑا سا سٹی لیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ٹائم افتار میں زیادہ ہے تو میں ایک لانڈری کا لوڈ لگا کر آگئی تھی ویسے تو شام ہو رہی ہے موسیٰی میں لگاتی نہیں ہوں سہری میں ہی لگاتی ہوں لیکن ابھی جو ہے وہ میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم ہے یہ ٹھنڈی بھی ہو جائیں گے تو ان کو بعد میں فرائے کروں گی ایک جو ہے وہ میں نے فرائے کر لیا تھا ایک جو ہے وہ دس سے بارہ پیسیز اس کے بعد میں دوسرے فرائے کیے تو یہ ہی تھی آئے کی ویڈیو I hope you like thanks for watching اللہ حافظ